جی اسلام علیکم میں ہوں روف کلاسٹر اور میرے ساتھ عمر متین مجود ہیں پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا جنہوں چینل کو سبسکرائب نہیں کہا چینل کو سبسکرائب رہے ہیں عمر صاحب آج بڑا ایک اگین بڑا ایک اس میں دن ہے ڈے آف ایونٹس کہہ لیں فول آف ایکٹیوٹیز ہے کچھ خبریں ہیں انسائٹ سٹوریز ہیں تفسریں ہیں سب سے بڑی خبر تو آج آج یہاں پہ یہ بن رہی ہے کہ شباز شریف صاحب جنہوں نے آ کے لڑکانا کی گلیوں میں گھسیٹ ہونا تھا آصف علی زرداری صاحب کو آج وہ کراچھی پہنچ گئے گھسیٹ تو نہیں سکے لیکن بہت ساری ملاقاتیں ہوئی ہیں بڑا پیار محبت ان کا کیا گیا اور آپ کو یاد ہوگا آصف علی زرداری صاحب بھی ان پہ وہ مولوی یہ نواز شریف صاحب کہتے تھے وہ سارا پاکستان کے لوگوں نے سنو ہے تو بڑا سین تو آج آج ہم نے دیکھا کہ زرداری صاحب اور ان کے ملاقات ہوئی میں اس سے بھی صاحب سے بات کرنا چاہوں گا ساتھ میں ایک پریس کانفرنس کی آج اس میں میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا فرد اللہ بابر صاحب تھے اس میں صاحب میں حسن اقبال صاحب تھے جو فرد اللہ بابر صاحب نے نیکسٹ لیول جا کہ اب ایسا ایسا سٹروم is gathering against یہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں آسین باجوہ انہوں نے بھی آئی demand کیا کہ اب یہ جو پرمیسٹر آف پاکستان کے جو ہیں یہاں پہ ترجمان تو نہیں کہیں گے ساری انہوں نے special assistant جو ہیں باجوہ صاحب تو ان پہ اتنا سارا کچھ آ گیا تو نہ نیب نے کوئی بات کی ہے نہ وزیراعظم صاحب کی طرف سے کوئی کوئی اس پہ کیا گیا انہوں نے تحقیقات کا مطالبہ کیا سو ان کے ہاتھ میں ایک میرا خورت پہر ارحال ایک ایک اس کو لگ گیا ہے کہ جس کو وہ اس کو آگے رب کر سکتے ہیں کہ وزیراعظم کے اپنے کینپ آفیس میں ایک سٹوری ہے یہ چیزیں سامنے جس کا ابھی تک کوئی کوئی convincing reply جو ہے نا وہ نہیں آیا یہ بڑا ایوانڈ تھا پھر ہم نے یہ دیکھا کہ آج انہوں نے ڈی جی نیب نے جو ہیں وہاں پہ لاہور کے جو ہیں انہوں نے بڑا سلیم صاحب نے تو آج بڑا interesting انہوں نے بیان لے کسی صاحب ہی نے ان سے پوچھا کہ بھائی صاحب یہ مریم نواز صاحب کو اب دوبارہ کب بلا آ رہے ہیں انہوں نے کہ ہم نے پتھر کھانے ہیں یہی مطلب نیب ہے کوئی عام آدمی ہو تو چڑھ جائے ان سے زیادہ ہو کوئی نہیں ہوتا مریم نواز صاحب نے دو چر پتھر مروا کے نیب کو بھی سیدھا کر لیا سر یہ اس پہ بھی تھوڑا سی بات ہوتی ہے اس پہ کرتے ہیں توسرا آپ نے آپ کو یاد ہوگا تیسرا آپ نے پریڈکشنز کی تھی کہ آنے والے دنوں میں ایک وی لاغ میں کچھ ہفتے پہلے کہ جناب یہ جو ہے نا یہ اتصاب کا جو ہے نا اب ٹائٹ ہو رہے خاج آصف ہیں رانہ سناول ہیں اب ان کے خیر نیئے دو چرہ اور بھی ہیں ان کو بھی یہ پکڑیں گے تو خبریں آنا شروع ہوگی ہیں کہ رانہ سناولوں کو دس صریف کو بلالیا گیا ہے کہ تصریف نہیں ہے وہاں پہ گرفتاری ہوتی ہے وہ واپس آتے ہیں تو خاج آصف صاحب کے بارے میں رپورٹس آ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے یہ ان کو بھی ایک ان پہ ایک کہہ سکتا ہے نیا کیس بن رہا ہے لاسلی جو بڑا انٹرسٹنگ کام ہوا ہے نا سر ایک تو سپریم کورٹ پاکستان نے بھی آج انہوں نے یہ اس پہ شوگر کا جو جو کمیشن پہ انہوں نے سٹے دیا ہوا تسیند آئی کورٹ نے انہوں نے اس کو آکہ سٹے کو خارج کیا ہے کہ یہ شوگر مافیا جو ہے یہ ہر دفعہ جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے سٹے لے لے تو اور عام سے مسئلہ سے بیٹھتے ایک وہ ایکٹیوٹی ہے لاسلی جو بڑی ایک اس پریریٹی ہے میں یہی سے شروع کرنا چاہوں گا اگر آپ اس پہ اس پہ بات کرنا چاہیں یا کوئی میں نے جو آپ کو ٹاپک سے بتایا ہے اس میں آتے ہیں عمران خان صاحب کو کراچی بھول گیا ہے انہیں میزریز بھول گئی ہیں وہ مریم نواز صاحبہ کے پیٹرن پہ چل رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کا پیٹرن بھی یہی تھا کہ سوشل میڈیا جو ہے نا اس کو ایکٹیویٹ کریں اور اپنے مخالفین اور میڈیا کے خلاف استعمال کریں آج عمران خان صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ جو اس پہ لکھتے ہیں فیس بک پہ پوسٹیں لکھتے ہیں آج ان کے ساتھ بڑی ملاقاتیں کی جا رہے ہیں جو ہمارے حق میں لکھتے ہیں سن پر تھائیزر ہیں پہلے یوٹیوبر سے پہلے نیشنل میڈیا تھا مین سٹیم میڈیا تھا وہ بھکتا لیا انہوں نے اس کے یوٹیوبر بھی بھکت گئے ہیں نیشنل میڈیا بھی بھکت گئے ہیں کالم نگار بھی بھکت گئے ہیں اب جو فیس بک پہ پوسٹیں دیتے ہیں اب ان کو آج انہوں نے ملاقات کیے آمیر اب یہ مطلب اچھا خاصا بڑا ایجنڈا ہے سٹارٹنگ فران پہلے کراچی پہلے کراچی سے شروع کریں کراچی شیباز شیف صاحب اور یہ جو نون لیگ کی ٹیم گئی ہے اویسلی ایک تو بہت بڑا ایشو وہ بھن گیا ہے اور وہ واقعی جو ہے جس طرح زلزلہ آیا تھا یا دوزار دس گیارہ کے الیکشن وہ سلاب آئے تھے اس طرح کراچی کا ایک جانا تو بنتا تھا مگر یہ ان کا جانا کیونکہ اب عمران خان جا رہے ہیں جمعے کو جا رہے ہیں اس سے پہلے انہوں نے پری ایمٹ کیا ہے کہ پہلے جا کے جو ہے نا جمعے سے پہلے جانا چاہ رہے ہیں تو اس کے بعد ہی اعلان کیا پہلے پہلے عمران خان کا اعلان آیا تھا اس کے بعد انہوں نے ناؤنس کیا جی اس سے پہلے ہم جا رہے ہیں مگر آپ یہ نہیں نظر آنا چاہیے تھا کہ یہ وہاں پہ گئے ہیں تو وہ سن گورنمنٹ برا من آ جائے کہ جناب سیاست کرنے آ گئے ہیں تو وہ بالکل دین ٹویسٹ دے دیا انہوں نے انہوں نے کہا جی وہ میں دیکھ رہا تھا پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں جی ہمارے زخموں پر مرہم لگانے آئے ہیں انہوں نے کہا جی ہم بھی سولیڈیریٹی کرنے آئے ہیں میرا تو خیال تھا میں انٹرسٹڈ تھا کہ وہ جو ربڑ کے بوٹے تھے شباز شریف صاحب جو جھو جھوٹے تھے وہ جو بوٹ تھے وہ لے کے گئے ہیں کہ نہیں درجن کر کے جناب میں نے لاہور کی گلیاں جو ہے نا یہ ربڑ کے بوٹوں سے ٹھیک ہی ہیں آپ بھی ٹرائی کریں یہ بڑی اچھی اعلیٰ دعائی ہے اس سے شہر ٹھیک ہو جاتی ہے میں کہہ رہا ہوں وہ نہیں میرا وہ اللہ بہت نہیں یہ ربڑ کے شباز شریف صاحب کے جوتے ہیں انہوں نے چھے ساتھ منگوائے ہوئے تھے تو میرا خیال تھا کہ وہ دیکھے آئیں گے کہ اس بوٹوں سے میں نے لگارٹی کیا ہے آپ بھی ٹرائی کریں اور کیا نسخہ سمجھانا تھا نون لیگ والوں کے کراچی جیسے ہے بیسیکلی جو ہے کراچی کے اندر جو سب سے زیادہ قصور باہر ہے وہ پیپلز پارٹی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے پیشلے زخم تو انہوں نے دیئے ہیں زخم انہوں نے دیئے ہیں تو وہاں جا کہ زخم پر زخم نہیں ہے ان کو بتانے کی ضرورت ہے کوئی تمقید کرنے کی ضرورت ہے کہ جناب یہ آپ نے کیا اس شہر کا ستیاناز کر دیا ہے تو یہ سیاست تو ہو رہی ہے کہ جناب مرحم لگانے آئے یہ مرحم لگانے گئے نہیں ہے تو دوسرا آہ آبیسلی وہاں پہ اس وقت دونوں کے اوپر وہ جو آپ ذکر کر رہے تھے کہ ٹائٹننگ آف تا نوز کہ سکروز جو ہے نا وہ ٹائٹ ہو رہے ہیں گرفتاریاں ان کی بھی ہو رہی ہیں آہ آہ زرداری صاحب کا بھی چلان بھی پیش ہو گیا بھائے ان کی بھی پیش یہاں آ رہی ہیں تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ دوبارہ گرفتاریاں ہو جائیں یہ تو بالکل ایجنڈے کے اوپر نظر آ رہا گیا اور ایک روز کی نیب بہت زیادہ آورلی ایکٹیو ہوئی بھی ہے اور یہ اس کے اوپر کرافی پریشر آ رہا ہے تو اس کے لیے ضرورت تو ہے ان کا کٹھے ہونا بڑا ضروری تھا دوسرا یہ ہے کہ یہ جو فضل ریوان صاحب نے اپنی چار انچ کی مسجد بنا دی ہے بیچ میں کہ وہی چودری بن گئے ہیں کیونکہ پارٹیز تو دو بڑی ہی یہ ہیں نون لی گئی ابھی بس پارٹی ہے بندے تو بہر نہیں لیا سکتے ہیں بندے آج تک لائے دیں مگر اس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ جناب اس بات کا امکاد ہے مگر پوسیبلیٹی ہی ہوتی ہے نا کہ ان پہ ٹرسٹ نہیں مولانا پہ کرتے کہ مولانا کس راہ پہ چلے جائیں دونوں کے سٹیکس ہیں دونوں کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں نہیں بھی کرنا چاہتے کرت سے زیادہ کہ بیپس پارٹی بہرحال سندھ میں حکومت کرتی ہے تو وہ نہیں جائیں گے کہ پوری کسٹیاں جلا دی جائیں تو شباز صاحب بھی درمیانی پولیٹکس کرتے ہیں تو وہ ڈرتے رہتے ہیں مولانا فضل الرحمن پہ کہ وہ کچھ بھی ان کے لیے تو فضل الرحمن صاحب تو بہت اگری سٹیکس پہ جا چکے ہیں ان کی کوئی سٹیکس نہیں ہیں وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں تو وہ آپس میں ایک مسٹ روسٹ ہے تو اس لیے یہ آپس میں بھی دونوں پارٹیوں کو ایک بھولا کرنے والا تھا مگر جو خطرناک بات ہوئی ہے اس کے ادھر وہ یہ ہے کہ جو بابر صاحب نے فرط اللہ بابر صاحب نے جو دو باتیں ایک بڑی کی ہیں ایک تو انہوں نے عاصم باجبہ کا کہا ہے ابھی تک اس چیز کے اوپر اور دوسرا انہوں نے بلوستان میں فورس ڈسپیرنسز کی باری لمبی چاڑی بات کی ہے کہ جناب یہ باری ہوتی ہیں اب یہ ٹاپکس ہیں شاید بالکل یہ ایشیوز تو بڑے ایمپورٹنٹ ہیں کرنے بھی شاید چاہیے مگر یہ نہ تو پیپلز پارٹی کے باقی لوگ ان چیزوں پہ بات کرتے ہیں ان کی طرف سے کھل کے ابھی تک بیان نہیں آیا ترجمان ہے ان کے زردارے صاحب ترجمان ہے مگر جب ترجمان سوٹ کرتا ہے تو ان کو آگے کر دیتے ہیں لازٹ ٹائم انہوں نے اس طرح کی باتیں گئی تھی تو آپ کو یاد ہے ان کو سسپینڈ کر دیا تھا پھر کافی عرصہ ان کو سسپینڈڈ رکھا تو جب ضرورت ہوتی ہے تو فرط اللہ بابر کو آگے کر دیتے ہیں اس وقت شاید ضرورت ہے دخانا چاہتی ہیں جب اگر ریکشن آجائے تو فرط اللہ بابر صاحب کو سسپینڈ کر دیتے ہیں بیان صاحب نے بھی یہ کیا تھا پروید رشید کے کیس نہیں کیا مشاہد اللہ خان کے کیس نہیں کیا اور شباز شیف صاحب اور طارق فاطمی کو کیسے کے پر 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 ایکسپریشن دیکھ رہا تھا کیمرے کا مو تھوڑا سا شباز شیف صاحب کی طرف گیا نا تو وہ اقدام سے بقاعدہ وہ جس طرح اقدام سے پیچھے گئے ہیں نا کہ اوہو اب یہ شور رہی ہیں کہ مریم بی بی تو اس نحج پہ جا چکی ہیں انہوں نے بھی آسم باجوا کی وہ مانگ لی ہے کہ جناب یہ رسیدے دخائیں شباز شیف صاحب سے ابھی ان ایشیوز کے اوپر کھل کے کبھی بات نہیں کی وہ کرتے ہیں ان کی ایک حد ہوتی ہے اگریشن کی بھی وہ بڑا میوٹیٹ سے ایکسپریشن ہوتا ہے تو وہ ابھی کیا اس نحج پہ جا چکے ہیں تو یہ ایک اس کے اندر ایک نیا انگل ہے کہ دیکھ رہا ہے کہ اس کو اون کرتے ہیں ڈسکورس ان کی جو پیپل پارٹی اور نون لیگ کی یہ اسٹیبلشمنٹ کے صاحب فریط اللہ بابر کی لائن پہ جا رہے ہیں کہ ذرا سا نیچے نیچے رہیں گے میں تھوڑا سا میرے اس پہ ڈیفرنٹ ایک سپر ٹیک ہے کہ پیپل پارٹی اور آج ہم نے دیکھا ہے وہاں پہ اس پہ شباز شریف وغیرہ جو ہیں یہ پہلے تو ان ان سب کی کوشش ہوتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ خوش رہے ہمارے جی ایج کیوں ہم سے خوش رہے اور کوئی ہمیں کوئی کچھ نہ کہے ڈیلز بھی ہوتی رہتی ہیں ملاقات میں بھی ہوتی رہتی ہیں اب یہ فیل ہوا ہے کہ ان کو اٹھارویں ترہی میں انہوں نے ہاں آپ کو یاد ہوگا ووڈ تو ڈال دیا انہوں نے جنرل باجوا صاحب کی ایکسٹنشن پہ جب آیا اس وقت سب سے زیادہ تنقید ہوئی تھے ان کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے تھے وہ ووڈ بھی ڈال گیا مدد ملازمت بھی ہوگا ان کا خیال تھا کہ اب تین سال کے لیے اب ہمیں کوئی نہیں چھیڑے گا کوئی معاملات نہیں ہوں گے اگلی ڈیمانڈ ہو رہا گیا ان کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے انہوں نے اٹھارویں ترمیم پہ بھی ووڈ ڈالیں اٹھارویں ترمیم کو ختم کریں سپیشلی جو پیسے ہیں اصل مسئلہ پیسے ہوں کہا امر بھائی اٹس آل ایباؤڈ منی وہ کہہ تھے اٹس آل ایباؤڈ وہ کہہ تھے ایکانمی سٹوپڈ والا جو ایک آت کومنٹ آتے ہیں نا اٹس آل ایباؤڈ منی کہ یہاں پہ اب ان کے پاس تنکھاؤں کا پیسے نہیں ہے بجٹ کے پیسے نہیں ہے وہ کہہ تھے سارے پیسے یہ جو ہیں صوبے زیادہ لے جاتے ہیں ہم یہاں پہ بیٹھ کے جو فورن ڈیٹ وغیرہ ہے اس کی سروس انگیں بھی ہم نے دینے ہیں پی ایس ڈی پی بھی ہم نے کرنا ہے تنکھائیں بھی ہم نے کرنا ہے صوبے آرام سے پیسے لے کے بیٹھ ہوئے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں پیسے واپس کریں اس میں شیئر ہمارا جو فیڈریشن کا ہے وہ زیادہ کریں تاکہ فوجی فوج کا بجٹ اتنکھائیں پینچین پی ایس ڈی پی ہم یہ گزارہ کر سکے اس پہ آپ یہ ماننے کو تیار نہیں آسے ولی زرداری صاحب حالانکہ آپ کو یاد ہوگا یہ تیار ہو کے تھے نواز لیگ والے یہ زیادہ فسے ہوئے ہیں کیونکہ مریم نواز صاحب پسے ہوئے ہیں نواز لیگ کے آپ اگر دیکھیں کمپیریٹیولی وہاں تو پیپلز پارٹی کے دو لوگ انہیں پکڑے زرداری صاحب اور اس کے فریال تالپور صاحب زرداری صاحب کو انہوں نے کہا جناب ان کو نہ چھوڑا تو ایک اور پنجاب کے گلے میں آپ کے گلے میں لاش پڑ جائے گی سو وہ تو ڈار کے مارے انہیں چھوڑنا پڑ گیا اب ان کو یہ ہے میرا خیال ہے یہ اب ان کی بات مانی نہیں جا رہی کیونکہ یہ مریم نواز صاحب کو اور نوازلی صاحب کو یہ توقع تھی کہ جناب کہ اب ہمیں نہیں چھیڑا جائے گا ہمارے برانٹ بھی نہیں جاری ہوں گے ہمیں دوبارہ لندن سے بھی نہیں بلائیں گے ہمیں نیب بھی نہیں بلائے گا بس جو ہمارا اسٹیبشمنٹ کے ساتھ رومیس ہے نا یہ بڑا یہ پکا ہے یہ ان کی انٹرسٹینڈنگ تھی وہ رومیس میں دھرارے ہی ہیں کال ہم نے دیکھیں مریم نواز صاحب نے ٹیک آن کیا ہے انہوں نے آسیم باجوہ صاحب کو پہلی دفعہ کہا ہے جناب رسیدے دیں اور بڑا ساکتر انہوں نے اس میں کہا ہے مطلب یہ کہ اب وہ لڑائی کے لیے تیار ہو رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم جیل بھی جائیں گے پھر آپ کے بندے ہیں ان کا بھی کاؤنٹیبیلٹی کر رہے ہیں ریکشن بھی اس کا شدید ہے آج اس کو نیسٹ لیول پہ فرات اللہ بابر صاحب لے کے گئے ہیں اب اس کا حکومت کو نہیں سمجھ جائے گی کہ ہم نے ان کو کنٹرول کیسے کر میں آسیم باجوہ صاحب اگر کوئی رسیدے نہیں دیتے کوئی اس کنونسنگلی جواب نہیں دیتے تو میرا خیال ہے ایک ایک بڑی ان کے لیے بھی میں بھی آپ سے بلکل ڈسنگری کرتا ہوں میرے خیال ہے اٹھاروین ترمیم بلکل بھی پلیٹ کے اوپر ہے ہی نہیں ہے ہوئی نہیں سکتے یہ آرڈنی بلز نہیں اس وقت پاس ہو رہے ہیں اس لیے ملانا چاہتے ہیں ملانا چاہتے ہیں مگر اس ٹیج کی کہ اٹھاروین ترمیم میں کتنی بڑا کام ہے کہ وہ ایک اپوزیشن مان بھی جائے نا تو اپوزیشن اتنی جلدی سے اٹھاروین ترمیم بلکل نہ ہی ہونے جا رہی ہے نہ ہی پلیٹ پہ ہے نہ ہی کوئی مانگ رہا ہے ہاں خواہشیں ہیں مختلف لوگ کے لیے اٹھاروین ترمیم کی اچھائیاں برائیاں مختلف ہیں جو آسوز ازاری صاحب ہیں پیپلز پارٹی ایک تو وہ اپنا سندھ کارڈ میں کہ جناب ان کا خیال ہے کہ جناب ہمارا یہ جو آئیلینڈ بن گیا ہے ہمیں نہ چھیڑا جائیں ہم صبح کریں سفید کریں کراچی مر جائے حیدرباد ڈوب جائے شہروں کے گاؤں تباہ ہو جائیں مگر ہم نے کیونکہ ایک دفعہ وہ ہوتل لے لیا ہے تو ہمیں نہ چھیڑا جائیں ان کی ٹوٹل اٹھاروین ترمیم کی ہے ہم یہاں نہ لوکل باڈیز رکھیں گے نہ ان کو وسائل دیں گے وہ نیچے ڈیوالو نہیں کریں گے کہ جہاں تک پروونس کی تعلق ہے کیونکہ آئینی مسئلہ ٹھاروین ترمیم ہے تو اس وجہ سے نہ وہ بالکل اس کو نہ چیڑا جائے یہ یہ پالٹکس ہو رہی ہے بہت ٹھاروین تبدیل نہیں ہو رہی ہاں ایک جو یہاں پہ شباز شیف صاحب کی شاصل کے لیے ہے کہ اب جو ہی جس دن نظر آتی ہیں مریم ایکٹیو اس سے بعد اگلے دن جو ہے نا شباز شیف صاحب نہیں کر دی پریس کنفرنس کرنی ہوتی ہے اب غور کریں نا اس کے بعد ہفتوں مہینوں سوئے ہوتے ہیں اقدام بیمار ہو جاتے ہیں کہ تقبیت خراب ہو جاتی ہے کمر میں درد ہو جاتا ہے ہاتھ ملا لے تھے لوگ میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد جس دن مریم ایک دن ٹی وی پہ نظر آ جائیں ایک ٹویٹ کر دیں دو جملے کہہ دیں تو اقدام سے وہ انرجی کا ٹکہ لگ جاتا ہے شباز شیف صاحب کو اقدام شاش پہ شاش ہو کے ایکٹے ہو جاتے ہیں وہ ہے اور مریم بھی اس وقت جو ہے آپ کو پتا ہے مجھ سے زیادہ کہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوئی بھی ہیں صرف یہ نہیں نظر آ رہی وہ ملاقاتیں فرزامپل بڑی کر رہی ہیں اور ابھی جو ایک تبدیلی آئی ہے ان کے اندر کہ پہلے وہ صرف ایک دربار تھا اپنے ایک چمچے کٹھے کیے ہوئے تھے جو ان کے اس کے اوپر ٹویٹ کے اوپر بڑے عرصے سے وہ اقتدار میں آنے دیں مریم کو وہ دوبارہ کٹھے ہو جائیں گے وہ ہو جائیں گے مگر فیلال انہوں نے جو نیوٹرل سو کار لوگ ہیں درمیانے ہیں یہ ان کی کیمپ کے نہیں ہیں جنرلیسٹ آنکرز ہیں جنرلیسٹ آنکرز ہیں تین تین گھنٹے ملاقات گھنٹے کی ملاقات ہوتی ہے تین تین گھنٹے وہ جو ہے نا تو تھوڑے سے آوٹ آف دی دربار بھی جو ہے نا کچھ صحافی آنکر ٹائپ سے مشابرت شروع کرتی ہے ایسے لوگ اچھے لگتے ہیں وہ بارال وہ اب آہستہ آہستہ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ جناب یہ والے اپنے والے تو ہیں ہی ہیں جیب میں انہوں نے بچاروں نے کیا جانا ہے یہ ویٹس ایپ کے پرانے جو ہے نا خدمت گزار ہے اور یہ سب نے آہ ماشاءاللہ آہ اچھے مناسے فیول لیے میں یہ جا بھی نہیں سکتے تو وہ لوگوں کو بھی ذرا آپ ہاربر کریں اب دو جو کہ دھوڑے سے درمیان میں یہ آپ کے مخالف ہیں ایون مخالفوں سے بھی جو ہے نا بات چیز شروع ہو گئی ہے آپ جیسے میرے جیسے لوگوں کو بھی کئی دفعہ کال آ جاتی ہے کہ یار بلنا چاہیے کوئی ہماری آپ کی مخالفت ہو نہیں ہے آپ اور ہمارے جیسے قابل اعتبار ہیں ان سیاستانوں کے لیے کیا بات ہے آپ کو کوئی اعتبار ہے بات یہ قابل اعتبار نہیں ہے ہم بات یہ ہے کہ ہم نے ہر دور میں ہمارا ایک سنگل سٹانس رہا ہے ہم نے ہمیشہ گورنمنٹوں کی جو ہے نا وہ کیا ہم نے پارٹیزن پولیٹکس میں نہیں پڑتے کہ یہ اچھی ہے بوری ہے یہاں پہ پی بلز پارٹی اچھی ہے یہاں بوری ہے یہ پی ٹی این اچھا کیا یہ پی ٹی ای نے بورا کیا سو ہمارا پہتیس سال سے کنسسٹنس ٹرین ہے انٹری اپوزیشن ہے وہ اس لیے جب آ پر میں لاسلی کہتوں جب آ پر میں کرتے ہیں نا کوئی خبر جو ہے پی ٹی ای کے خلاف جی اے ڈی سی تو ان کو ایک شاید لگتا ہے کہ وہ یہ تو شاید ہماری سائیڈ پہ ہیں تو یہاں یہ پڑا پرابلم ہو گیا ہے کہ ان کے خلاف کریں تو وہ کہتے ہیں ہماری سائیڈ پہ اگر ان کے خلاف کریں ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب ہماری سائیڈ پہ ہے درمیان کی کچھ جائش نہیں رہ گی چاہتران خان صاحب نے آج کراچی وغیرہ بھول بھلا کے ان کے لئے پریوریٹی جو ہے آج انہوں نے سوشل میڈیا کے جو لکھنے والے ہیں جو فیس بوک اور اس پہ لکھتے ہیں پوسٹیں لکھتے ہیں حکومت گھات میں لکھتے ہیں انہوں نے جناب آج ان کو بلایا جیسے میں نے پہلے کہا تھا انٹرو میں کہ اس کے بعد یوٹیوبرز فارق ہو کہ ان کو گالی گلوچ کروا لی آنکرز کو صاحب ہوں کو میڈیا کو مین سٹیم میڈیا بھکتا بیٹھے ہیں اس کے مجھے وہ ان کی آتی نظم یاد آتی ہے ان کے انہوں نے محسوس صاحب کی کہ ہن کی کھائیے یا کی کریے اب مجھے پوری تو نہیں یاد کہ ہن کی کریے کہ اس کے بعد بڑی خصورت پنجابی کے نظم ہے اب عمران خان صاحب ہن کی کریے ہن ایک کہہ رہے کہ سوشل میڈیا کہ آج یہ کام مریم نواز حیبہ نے بھی کیا وہ چالیس ہزار کا پتہ نہیں کتنے لوگوں کا انہوں نے وہاں پہ بہت بڑا فنکشن کر رہا تھا جسے نواز شریف صاحب نے وہ کی تھی کھتاب کیا دو غیب ہو کے سارے آپ کو لگتے کہ عمران خان صاحب آپ ان کا نیکسٹ جو ہے سوشل میڈیا اب ان کی حکومت کو اور ان کی پالیسیز کو اس طریقے کا وہ ڈیفینڈ کرے گا کیونکہ موسٹ لی تو گالی کلوج برگیڈی ہے جو مطلب ہم نے دیکھی ہے کوئی ریزنبل بات کرنے والے دو چار ہوں گے کام ہوں گے لگتا ہے کہ اس لئے بات یہ ہے کہ جو میڈیا کے اتنے ان کے مشین ہیں انہوں نے کوئی نہ کوئی تو دکان بیچنی ہے بات یہ ہے کہ ایٹی میٹلی پرفارمنس ہوتی ہے اچھے کام کریں گے اٹومیٹکلی ملتی ہے لوگ تعریف کرتے ہیں کہ جناب یہ جی ایچ جی سی میں جب انہوں نے ریورس کیا تھا سب نے تعریفیں کئی کہ جناب ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے گلتی کوئی مان لینا وہ اللہ دا ہو گیا ہے دکھی ہے تو اب وہ سارا انہوں نے میڈیا اپنا مس مینج کر لیا ہے ناراض کر لیا ہے لوگوں کا وہ نہیں ہے تو اب وہ نئے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں بجائز کے کہ اس کو کریکٹ کرنے ہی ہے وہ کوئی کہہ دیتا ہے آئیڈیا کے جناب یہ سوشل میڈیا پہ جائیں کوئی کہتا ہے ہو یہ آپ جو ہے نا یو ٹیوبرز کو بلائیں کچھ کو ہے مگر یہ جو ہے ٹھیک ہے ان کو کھلائیں پلائیں پیسے مگر ایک تو کانفریکٹ نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں جو آپ نے سرکاری پیسے خرچ کے ان کو مال پانی دینے کے نیب کے فیوچر کے کیسز ہوتے ہیں ان کو کرپٹ نہ کریں ہاں بالکل ملے سب سے ملے اس سے بھی ملے مگر یہ نہیں ہے کہ ان کو یہ اس کو ٹھیکوش کرنا ہے اس کو ناراض کرنا ہے سب کو خوش کریں اپنی پرفارمنس دیں اپنے آپ کو جناب وہ والا کریں یہ جو یہ ساد میں آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو سوشل میڈیا پہ گالی پڑتی ہے یہ کھا رہے ہیں کھوٹے کھا رہے ہیں آپ کے ساتھ پیٹ تو پھر کیا کہیں گے چلیں جی آمیر صاحب کے یہ کہنا ہے کہ جناب کہ آپ اس سوشل میڈیا سے آپ نے جو مگالی گلوج بھی دلوا لی برگیڈز بھی بنوا لی ہیں لوگ بھی برتھی کر لیے آپ نے سارے آپ نے بھکتا لیے آخر پہ پتہ یہ چلا ہے کہ جناب کہ ہن کی کریے ہن کی پکائیے اب پکانے کے لیے یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ حکومت کا پوسٹن لکھتے کہ اب ان کو بلا گے عمران خان صاحب جو نا ان کو بریف کریں کہ کانسلنگ ہوگی دیکھتے ہیں اس میں سے کیا نکلے جو نیشنل میڈیا سے نہیں نکلا جو یوٹیوبر سے نہیں نکلا کالم نگاروں سے نہیں نکلا انگریزی اورتوہ خبرات سے نکلا ٹاک شو سے کچھ نہیں برامت ہوا اب ہمارے سوشل میڈیا کے جو دوست ہیں وہ نکال کے دے گئے دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کیا نکلتا ہے موسیقی